امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں عرب دیش میں کام کرنے والے ہندو ورکروں پر ہونے والے حملے اور 130 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ان ساری خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دوسرا چینل بنایا ہوا ہے جس پر سعودی عرب کے اندر موجود غیر ملکی لوگوں کی سمسیاؤں سے جڑی ہوئی کافی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی جس میں سعودی عرب کے اندر موجود غیر ملکیوں کی سمسیاؤں سے جڑی ہوئی کافی انفرمیٹیو جانکاری میں نے اپنے اس دوسرے چینل کے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے دوسرے چینل پر ویزٹ نہیں کیا ہے ان سے گجارش ہے کہ وہ لوگ ہمارے اس دوسرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا باقی اگر میرے اس دوسرے چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں کسی کا کوئی سوال رہے گا تو وہ اسی ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکسن میں مجھے کمنٹ کر سکتا ہے جس کا جواب میں اپنی طرف سے دینے کی پوری کوشش کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوسل میڈیا پر وائرل ہونے والی کچھ نئی ویڈیوز کے بارے میں جس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوئیت کے اندر ڈیلیوری بوائی کا کام کرنے والے ایک غیر ملکی ڈیلیوری بوائی کی اس ویڈیو کے بارے میں جس میں ایک کوئیتی آدمی چلتی ہوئی کار سے اپنا پیر باہر نکال کر کوئیت کے اندر بائیک سے ڈیلیوری بوائی کا کام کرنے والے ایک غیر ملکی ڈیلیوری بوائی کو اپنی گاڑی کے اندر سے ہی دھکا دے دیتا ہے جس کے بعد وہ غیر ملکی ڈیلیوری بواہ زمین پر گر جاتا ہے اس گھٹنا کو انجام دینے کے بعد میں وہ کوئیتی شخص اس ویڈیو کو شوسل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیتا ہے اور پھر ویڈیو شوسل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد میں لوگ اس کوئیتی آدمی کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں تو دیکھیں ابھی تک میں نے سعودی عرب کے اندر یہی سنا تھا کہ سعودی عرب کے اندر موٹر بائیک چلانا کافی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اسی طرح سے سعودی شہری لوگ اپنی کار سے انہیں دھکا دے دیتے ہیں اور اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں مجھے اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ سچ میں عرب دیشوں میں بائیک چلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اس دوسری ویڈیو کے بارے میں جو سعودی عرب کی نہیں بلکہ اومان کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر ٹرک چلانے والا ایک غیر ملکی ٹرک ڈرائیور روڈ کے اپوزٹ یعنی اُلٹی دشا میں اپنا ٹرک چلا رہا تھا جس کی وجہ سے ایک بھیانک حادثہ ہوا اور اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہوئی اور پندرہ لوگ گھائل ہو گئے ساتھ میں کئی گاڑیاں بری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں جن کی ویڈیو آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں شوسل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس تیسری ویڈیو کے بارے میں جو ایک فلائٹ حادثے کی ہے کا لینڈنگ کے دوران اگلا گیر نہ کھلنے کی وجہ سے یہ فلائٹ بھی حادثے کا شکار ہو گئی اور اب یہ چوتھی ویڈیو دیکھ لیجیے جو چائنہ کے ایک ریشٹورینڈ کی بتائی جا رہی ہے جس میں کھانا سرکرنے کے لیے کوئی ویٹر نہیں بلکہ فلائنگ رو بوٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کچھ ایک اور ویڈیو شوسل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جس میں رو بوٹ کھانا پکاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے تو اب اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریشٹورینڈ کے اندر ویٹر اور کک وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے کیونکہ وہ سارا کام رو بوٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے دیشوں سے سعودی عرب کے اندر حاجیوں کا آنا شروع ہو گیا ہے جس میں انڈین حاجیوں کا پہلا قافلہ پہلا جتھا مدینہ منورہ پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے سعودی عرب کے اندر نشیلی چیزوں کے کاروبار میں پاکستانی لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی سنکھیا ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب کے اندر نشیلی چیزوں کے کاروبار میں شامل ہو چکی ہے کیونکہ روج کی طرح آج بھی سعودی عرب کے اندر دو پاکستانی لوگ ڈرکس کا دھندہ کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے ہیں وہیں سعودی عرب کی عدالت نے ایک سعودی شہری کو ڈرکس کا کاروبار کرنے کے آروپ میں پندرہ سال کی جیل کی سزا سنا دی ہے اسی طرح سے ایک اور سعودی شہری کو نشا کرنے کے بعد کسی عورت کے ساتھ میں زبردستی کرنے اور اس عورت پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کرنے کے آروپ میں کل سعودی حکومت نے موت کی سزا دے دی ہے اس کے علاوہ آج کل عرب دیشوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی اور دیشوں میں بہت ہی بھینکر توفان اور سہلاب آ رہے ہیں تو جس طرح سے پچھلے دنوں دوبائی کے ساتھ ساتھ کئی اور عرب دیشوں میں بھیانک توفان اور سہلاب دیکھا گیا تھا اسی طرح سے پچھلے دنوں برازیل کے اندر بھی بہت ہی بھیانک توفان اور سہلاب آیا تھا جس میں وہاں کے فٹبال اسٹیڈیم اور ائرپورٹ تک ڈوب گئے تھے جس کی ایک ویڈیو کلپ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور برازیل کے اندر آنے والے اس سہلاب کے اندر بھی 130 لوگوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے وہیں عرب عمرات کے دوبائی میں موجود ایک گرودوارے سے لوٹتے وقت ایک انڈین آدمی کو کچھ لوگوں کے ساتھ میں کسی بات پر کچھ کہا سنی ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دھار دار ہتھیار سے حملہ کر کے اس کی ہتیا کر دی اس انڈین آدمی کی ہتیا کے بعد ہتیا کرنے والے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے جن کے بارے میں ابھی تو کوئی بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن جس انڈین آدمی کی ہتیا ہوئی ہے وہ اپنے انڈیا کے جال اندھر کا بتایا جا رہا ہے تو دیکھئے وہ دوبائی ہے وہاں پر ہتیا کرنے کے بعد میں بچ پانا ناممکن جیسا ہے ہتیا رہے اس وقت بھلے ہی نہ پکڑے گئے ہوں لیکن بہت جلد وہ لوگ دوبائی پولیس کے گرفت میں آ جائیں گے تو یہ تیس ویڈیو میں عرب دیشوں کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ نئی خبروں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیل ہی اپنے اس چینل پر اپلاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ